ذلت اور رسوائی یقینی ہیں حدیث نمبر 4208 باب الحسد حسد کا بیان حسد کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے اور میں اس نعمت کا مالک اور مستحق بن جاؤں یہ شریعت میں مضموم ہے کسی کی نعمت کے زوال کو چاہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے مراد یہ ہے کہ حسد کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں حدیث نمبر 4208 حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا ابی و محمد بن بشرین قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد بن انقیس بن ابی حازی بن ان عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی سنتین حسد بڑی مضمون صفت ہے اور حاسد حسد کرنے والے کو ہمیشہ رنج اور غم رہتا ہے آخر حسد میں ہی مر جاتا ہے اور حسد کیا ہے آدمی دوسرے کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر غمزدہ ہو اور اس کا زوال چاہے اگر زوال نہ چاہے صرف اپنے لیے بھی اس نعمت کی آرزو تمنا کرے تو وہ غبتہ اور رشک ہے اور غبتہ اور رشک اچھے کاموں میں جائز ہے رشک کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا اور اپنے لیے بھی اس نعمت کی تمنا اور آرزو کرنا لیکن اس کی نعمت کے زوال کو نہیں چاہنا اس کا نام ہے رشک رشک کرنا جائز ہے حسد جائز نہیں ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حسد جائز نہیں یہاں حسد سے مراد رشک ہے رشک کرنا جائز نہیں ہے مگر دو شخصوں کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے قابل رشک ہیں ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے مال عطا کیا اور وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے دوسرے وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا وہ اس علم پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں شخصوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور دوسروں کو بھی ان پر رشک کرنا جائز ہے یعنی ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالی ظاہری مادی دولت سے سرفراز فرمایا مال و دولت عطا کرے اور وہ دین اسلام کی نشروع اشاعت علم دین کی نشروع اشاعت اور باطل فرقوں کی تردید میں اپنا پیسہ خرچ کرے دین کے کاموں میں حق میں اگر اپنا پیسہ خرچ کرے لٹا دے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو ایسے شخص کو دے کر غبتہ رشک کرنا جائز ہے یہ تمنا کرنا کہ کاش کہ اللہ بھی ہم کو ایسا مال عطا کرے تو ہم بھی ضرور دین اسلام کی نشروع اشاعت اور علم کی ترویج کے لیے اپنا پیسہ خرچ کریں گے اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنے مال کی قربانی دیں گے اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے علم دین سے سرفراز فرمایا وہ اس علم پر عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تو ایسا شخص بھی قابل رشک ہے تمنا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی بھی ہم کو دینی علم سے سرفراز کرے اور ہم کو ان احکام پر دینی علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی نشروع اشاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور بہت سارے بزرگان دین اور صوفیاء اکرام اور عیمہ اور محدثین ایسے بھی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالی نے بے ایک وقت ظاہری اور باطنی دولت سے سرفراز فرمایا تھا ایک طرف وہ علم کے منبع اور مرکز تھے تو دوسری طرف ان کے پاس مال و دولت کی بھی فراوانی تھی وہ لوگ اللہ کی راہ میں بے تہاشا خرچ کرتے تھے اور خیرات کرنے میں لوگوں کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہرتے تھے سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سالانہ جو وظیفہ دیا کرتے تھے آپ فوراں پیسے آتے ہی جیسے ہی وظیفہ آتا آپ وہ پورا خیرات کر دیتے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تو ایک مرتبہ امیر معاویہ نے لکھا کہ لا خیرہ فی الاسراف وظیفہ کے ساتھ آپ نے ایک جملہ لکھ کر بھیجا کے اسراف کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے تو سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ نے اسی جملے کو پلٹا کر لکھا کہ لا اسرافہ فی الخیر خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے نیکی کا کام ہے اس میں اسراف نہیں ہے بلکہ جتنی لوگوں کی مدد کی جائے جتنا تعاون کیا جائے اور اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کیلئے جتنا بھی پیسہ خرچ کیا جائے اور دشمنان اسلام کے قلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لئے جو میدان جنگ میں برسر پیکار ہے ان کی مدد کے لئے جتنا بھی پیسہ خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں کہلا تھا بلکہ خرچ کرنے والے کو اللہ کے پاس عجر و ثواب ملے گا چنانچہ عبداللہ بن مبارک امام آزم ابو حنیفان رحمت اللہ علیہ امام مالک بڑے بڑے آئیمہ اور محدثین ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالی نے بے ایک وقت ظاہری علوم سے بھی سرفراز فرمایا تھا اور باطنی علوم سے بھی دنیا کی بھی دولت عطا کی تھی اور دین کی بھی اور وہ لوگ دنیا کی دولت بھی خرچ کرتے تھے اور دین کی دولت سے بھی لوگوں کو سرفراز فرماتے تھے حدیث نمبر چار ہزار دو سو نو حدثنا یحی بن حکیم و محمد بن عبداللہ بن یزید قال حدثنا صفیان عن الظہوریان سالی من نبیه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فیثنتین رجل آتاہو اللہ القرآن فہو يقوم به آنا اللیل و آنا النہار و رجل آتاہو اللہ مالا فہو ينفقه آنا اللیل و آنا النہار اس حدیث شریف کا بھی مفہوم وحی ہے جو پہلی حدیث کا ہے البتہ الفاظ الگ ہیں حضرت سالم رضی اللہ عنہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف دو شخصوں کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے دو شخص قابل رشک ہیں ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا پس وہ اس کو رات کے حصوں میں اور دن کے حصوں میں یعنی دن رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے پڑھتا ہے اور ایک وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا پس وہ اس کو دن رات نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے یعنی قرآن کی دولت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے حافظ قرآن ہو صرف حافظ نہ ہو بلکہ حافظ قرآن کے ساتھ وہ عمل کرنے والا بھی ہو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو اس کا احتمام کرنے والا ہو تو ایسا شخص قابل رشک ہے دن میں بھی تلاوت کرتا ہو رات میں بھی تلاوت کرتا ہو اور قرآنی احکام پر عمل پیرا ہو تو ایسے شخص پر رشک کرنا جائز ہے ایسے ہی وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ دن رات اللہ کی رحمے مال خرچ کرتا ہے حدیث نمبر چار ہزار دو سو دس حدثنا حارون بن عبداللہ الحمال و احمد بن الازہری قولا حدثنا ابن ابی فدیقی ننیس ابن ابی صلح حناتی عن ابی الزناتی انا نسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے یعنی جس طرح تیزی سے آگ میں لکڑیاں جل جاتے ہیں ایسے ہی حسد کرنے سے نیکیوں کا ذخیرہ ذائع ہو جاتا ہے اور صدقہ خیرات گناہ کو مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور نماز مومن کا نور ہے اور روزہ جہنم سے ڈھال ہے بچنے کا ذریعہ ہے اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ حسد کرنا ایک مضموم صفت ہے اچھی چیز نہیں ہے حاسد ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے اور اسی غم میں مر جاتا ہے لہذا کسی کو اللہ تعالیٰ نعمت سے سرفراز فرمائے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نواز دے تو ان نعمتوں پر حسد نہیں کرنا چاہیے کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ شریعت میں قطعان درست نہیں ہے اور یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حسد کرنے والا اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیتا ہے اور نیکیاں اتنی تیزی سے اس کے ختم ہو جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں جیسے آگ میں لکڑیاں جل جاتی ہیں اور صدقہ خیر خیرات کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں بلائیں ٹل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اللہ کے غزب کو تھنڈا کرنے کا ذریعہ صدقہ ہے کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے خیر خیرات کرتا ہے غریب اور مسکین کی مدد کرتا ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اللہ کا غزب اس پر کم ہوتا ہے اور گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں اور نماز پڑھنے سے مومن کے چہرے پر نور رہتا ہے نماز مومن کا نور ہے اور قیامت کے دن اس نور کی روشنی میں وہ آگے بڑھے گا چلے گا اور روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ستر سال کا فاصلہ کر دیتا ہے اور روزہ رکھنے سے بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور دوزخس میں جانے سے بھی وہ بچ جاتا ہے اور روزہ دار کی بھی بہت سارے فضائل روزہ کے جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے جس سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے دیگر عبادتوں کے لیے سرحہ احتمام کے ساتھ نہیں آیا لیکن روزہ کے لیے وارد ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزہ داروں کو ہی اندر داخل ہونے دیا جائے گا بہرحال روزہ بھی جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے حدیث نمبر 4211 باب البغی